اوکی جپران صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ زندگی میں بلندی کا فیصلہ ہمارے روئیے یا ہمارے ایٹٹیٹوڈ جو ہیں وہ کرتے ہیں روئیے کو شاندار بنانے میں انسانی سوچ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو آغاز ہے وہ انسان کی سوچ کے ساتھ ہے جیسی سوچ ہوگی ویسے ہی وہ ایکٹس کرنا شروع کردے گا تو ہمیں اپنے ایکشنز پر کام نہیں کرنا ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ پر کام کرنا ہے اور جو سوچ ہے اس کو میں کہتا ہوں ٹرائنگلر تھنکنگ کے ایک کچھ آپ شخص کے پاس ایک ٹرائنگلر تھنکنگ کا فارمولا ہونا چاہیے کہ ایک انسان بڑا سوچے پھر دوسری چیز یہ کہ وہ پوزیٹیو سوچے اور پھر تیسری چیز یہ کہ وہ کریٹیو سوچے اگر یہ تین سوچیں کسی شخص کے پاس ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہیں پھر اس کے ایکشنز جو ہیں وہ بھی بڑے ہوں گے پوزیٹیوٹی بھی اس کے ایکشنز میں نظر آئے گی اور کریٹیوٹی بھی اس کے ایکشنز میں نظر آئے گی تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو میں نے تین سوچوں کی بات کی اس میں اگر بڑی سوچ کی بات کی جائے تو وہ یہ کہ ایک انسان جو ہے نا وہ پہلے اپنی زندگی کا کوئی بڑا خواب دیکھے کہ اس نے کوئی بڑا کام کرنا ہے بجائے اس کے کہ میں نے کوئی چھوٹی زی نوکری ڈھونڈ لوں گا اور زندگی جو ہے وہ میری چلتی یا ڈڑتی رہے گی اس کے برقس وہ کوئی خواب دیکھے کہ میں زندگی میں کیا بڑا کرنے آیا ہوں اور پھر اس کو اس بات پر یقین ہو کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے میں اس کو اپنی صلاحیتوں کی بلبوتے پر حاصل بھی کر لوں گا یہ ہے بڑی سوچ اور پھر پوزیٹیو سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی امپورٹن چیز ہے کہ دیکھیں پوزیٹیو جو ہے نا وہ ہر بندہ پوزیٹیو حالات میں تو سوچ سکتا وہ کوئی بہادری بھی نہیں ہے پوزیٹیوٹی اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر نیگٹیوٹی تاری ہو آپ کے آس پاس چیلنجز ہوں آپ کے اوپر پریشر ہوں اور تب آپ پوزیٹیو سوچ رہے ہو نا تو یہ ہے پاور آف پوزیٹیو تھنکنگ اور پھر ہے تیسری چیز کریٹیو تھنکنگ کہ وہ سوچیں جو باقی نہیں سوچ رہے کچھ نیا کرنے کا سوچ ہے بھی آپ نے انٹر اپ نیوشپ کی بات کی جو لوگ انٹر اپ نیوشپ میں آتے ہیں یا جو کچھ نیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کسی یونیک آئیڈیا کو فالو کرتے ہیں تو اگر بگ تھنکنگ پوزیٹیو تھنکنگ اور کریٹیو تھنکنگ اس کا کمبینیشن بنا کر چلا جائے تو آٹومیٹیکلی پھر بہیویئر بھی جو ہیں وہ پوزیٹیو ہوں گے اور پروگرم سے پہلے ہاتھ بات کرنی تھی یوت کی تو میجھے موٹیویشنال سپیکر، ایز ایٹرینر، ایز اکنسلٹنٹ یہ تینوں جو تھنکنگ زن ہیں یہ مجھے نظر نہیں آتی یوت میں اور اس کے بیک اینڈ پر جو میں ریزن دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں کتابیں پڑھنا سکھا دی جاتی ہیں لیکن ہمیں سوچنا نہیں سکھایا جاتا توہی وہ ایئی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے وہ ہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہے چیزوں کی طرف لیکن ہم نے سپون فیڈ کرنا شروع کر دیا یہ جو پچھلے دس پندرہ سال میں جو جنریشن آگے آئی ہے اس کو یہ فیڈ کیا ہے کہ زندگی کو آسان بنائیں میک اٹ سمپل میک اٹ ایزی وہی اگر ایزی ہوتا ہر چیز اگر ایزی ہوتی تو ہر بندہ سپر سٹار نہ ہوتا ہر بندہ جو ہے وہ میسی نہ ہوتا ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی پیک پہ نہ پہنچا ہوتا مشکل ہے تو کچھ لوگ اس میں سے نکل آتے ہیں ایک سرٹن لیول کے اوپر ہم ایزی کا جو وہ چمچہ جو ہے جو بچوں کے موہر میں ڈالتے ہیں I'm sorry میری جنریشن جو ہے عیشہ جی آپ کی بیٹی بھی میرے ساتھ سکول میں تھی تو آپ کو پتا ہے کہ بہت بہت پریشر ہوتا تھا to perform بہت زیادہ آپ کہتے ہیں don't put pressure بچہ سٹریس میں آ جائے گا مطلب کیا کریں کیا کریں گے زین میوزک لگا کے بچے کو بیچ میں بٹھا دے چوکڑی مار کے اور کہیں گے بیٹا ٹھیک ہے ڈگری خود ہی آ جائے گی آپ کیا کہیں گے آپ کا پوائنٹ لیٹ می سٹار کیونکہ آپ بڑے زین سے انسان ہے تو میں جان کے زین پر اٹیک مار ہے میں چاہ رہا ہوں ایک ریسیرچ کو کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں ریگارڈن سیکسس کامیاب کامیاب ہارے کو ہی ہونا چاہتے ہیں تو یونیویسٹی آف پینسلوینیا کے ایک ریسیرچ ہے دیڈیڈا ریسیرچ جس میں تین سو پچاس ہزار سٹوڈنٹس کو انہوں نے دیورنگ اے ٹوینٹی ٹوئیرز دیوریشن انہوں نے فالو اپ کیا اور ان سے رینڈم لی ایک قویشن پوچھتے تھے مطلب سٹوڈنٹ ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے بعد جاپس بے جانے ہیں اس کے بعد ماریڈ لائف میں ان سے ایک قویشن کرتے تھے رینڈم لی ریسیرچز کال کر کے پوچھتے تھے کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ایک قویشن اور انہوں نے یہ دیکھا جو ٹوپ ٹین پرسنٹائل کے جو سٹوڈنٹس تھے جو آپ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں اور بڑا سیکسسفل ریلیشنشپ سے ان کے جو ٹوپ ٹین پرسنٹائل میں تھے ان کے اندر ایک چیز ایک فیکٹر ایک سوچنے کی ایک رویہ بڑا کومن تھا اور وہ یہ تھا کہ جب بھی ان سے پوچھتے تھے آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ کہیں کہ ہمارا گول کیا ہے اور ہم اس گول کو کیسے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں سوچتے تھے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے لیکن آج کل کے بچوں کو تو لٹرلی یہ کہا جاتے ہیں یا تو اتنا پریشر ہے کہ بس گول جو ہے وہ ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور بچے کو صرف ایک وہ جو کہتے ہیں نا گھدے کتنا بس لگایا ہوا ہے کہ لگے رہا ہو اور یا دوسری ایک سٹریم ہے کہ لیٹھ ہم بی لیٹھ ہم برید وہ کچھ بہت ہی زیادہ کیسول ایٹیٹیوڈ نہیں ہو گیا مطلب گول کہاں سے آئے گا اگر آپ نے اگلے کوئی گول اوریینٹیڈ ہی نہیں بنایا تو ریسیرچ کا یہ فائدہ ہے کہ تین سو پچاس ہزار سٹیڈنٹس تھے ان میں ہر ایک ایسیم کی ہر فیملی بیک گراؤنڈ سے اور ہر پرسنیلٹی اسٹائلز کی بھی سٹیڈنٹس تھے اور ان کی کمبینیشن میں جو انہوں نے ٹاپ ٹین پرسنٹائل میں دیکھا جو رویہ ہے جو تینکنگ پیٹر ہے وہ بیسیکل ایک بیلٹ ان میکنیزم ہوتا ہے میں اس سے کہتا ہوں آپ کے ایک گلاسز ہوتے ہیں ایک چشمہ ہوتے ہیں جس کے پیچھے سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں اب یہ جو چشمہ ہیں آپ کسی بھی وقت اس کو اتار کے دوسرا چشمہ لگا سکتے ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں فردر اپنے لائف میں کامیاب اور خوشحال سیکسسفول اینڈ فولفیل ہپی جو فیل کرتے ہیں آپ نے فردر لائف میں ان کے جو چشمہ ہے ہمیشہ بڑا پوزیٹیو ہوتا ہے روز کلر گلاسز روز کلر گلاسز ہوتے ہیں خواتین کی کیونکہ اگر ہم مردوں کی بھی گلابی گلاسز کر دیں گے تو ایک نیا سے آپ پر شروع ہو جائے گا نہیں اس سے بھی گوئی نہیں آپ وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا آپ وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا یونی جینڈر اسم یونی جینڈر اسم اس پہ بھی ایک دن پروگرام کریں پورا کرنا چاہیے پورا پروگرام اوکی میں اکثر اس بات پہ اپسیٹ بھی ہوتی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم میں ہی ہائپر ہو جاتی ہو مجھے یہ بات بڑی بودر کرتی ہے ہمارے ماں باپ نے ہم پہ بڑی میلت کی ماما کو بڑا میٹر کرتا تھا کہ چلو کچھ تو سوچو نا کہ کیا کرنا ہے مطلب کوئی تو گولز کوئی تو ایمز کوئی تو ابجیکٹیوز ہونے چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بس لالالالالالا بندہ کچھ بچے ہوتے ہیں اس قسم کے بہت ہی یونیک سے جن کا اس قسم کا لائف سٹائل ہوتا ہے لیکن ہر بچے کو اب اس طرف مائل کر دینا کہ پریشر نہیں ڈالنا what would you say as an educationist جگن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جو چیز میں یہاں پہ تین چیزیں آپ کو کوٹ کر کے دوں گی ایک تو میں یون پی ایجے بہت مشہور سائیکولوجسٹ ہے جس کی کہ بڑی زندگی بھر کی سٹڈی جو ہے اس کے اوپر ہمارا تمام سائیکولوجی کا جتنا یونیورس ہے وہ چلتا ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ برٹ سے لے کے بلکہ اب تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پری کنسپشن جب ہوتی ہے پیٹ میں ووم میں مدر کی وہاں سے لے کے اور چھ سال تک ایک بچے کی ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے فاسٹسٹ گروت آب ڈا ہیومن مائنڈ ہوتا ہے اس وقت سوچ لیں اس چھوٹے سے نتکے سے لے کے اور چھ سال کی عمر تک انفورچنٹلی ہمارے ایڈکیشن پروگرامز جو ہیں وہ ہیں روٹ سسٹمز ٹھیک ہے رٹا رٹا ٹوٹل اچھا اس میں کوئی گول اورینٹیشن نہیں ہے اس میں کوئی پوزیٹیوٹی نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف ایک کتاب ہے اس کے سولہ چیپٹر ہیں بچے نے رٹنے ہیں جو اگزیم لینے والا ہے اس کے دماغ میں بھی سولہ چیپٹر ہیں اسی پیسے اس نے امتحان دینا ہے بچے نے لکھ لکھ کے کریزی ہو کے اپنے نمبر لینے ہیں اور اینڈ آف سٹوری ریسنٹلی ہمارے جاننے والوں میں ایک خاتون نے جا کے وہ ہفتے تو اس چیز کو کیا پھر تیسرے ہفتے انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے بچے کو ایسے سکول میں لے جائے جہاں پہ ہومورک نہیں ملتا کیونکہ جس سکول میں ہومورک ملتا ہے آپ نے ڈالا اس کو اسکول میں ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پورا کریکلم چینج کر لیں آپ کی بچہ سے میں بھی یہ کہتی ہوں کہ وہ زیادتی ہے being up mother کہ it's not fair کہ اتنا ہومورک دے دیتے کہ بچہ سارا دن پیچھ کا balance کیوں نہیں آرہا اس کا بھی جگہ نے ایک بڑا ایک trick ہے that's a trick وہ ہومورک نہیں ہے you know ہومورک کی definition یہاں پہ نہیں پتا schools کو I'm sorry to say ہومورک is supposed to be a revision of what is being taught in the class it is not supposed to be a preparation to come to school next day and help the teacher learn something ہمارے سکولوں میں یہ ہو رہا ہے کہ 25% پڑھایا جا رہا ہے 75% tuition centers پہ ہوتا ہے یا ماں باپ جو پڑے لکھے ہیں وہ بچارے بیٹھ جاتے ہیں table پہ dining table پہ اپنے بچوں کو لے کے چھے گھنٹے اور وہ اس کو prepare کرتے ہیں جو اس نے آج پڑھا ہے اور prepare کرتے ہیں جو اس نے کل پڑھنا ہے تو schools کا role کہاں آتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے کہاں شروع ہوتا ہے ایک تو یہ بہت تھی second چیز جو on PSG کے بعد یہ system of education جو ہمارا ہے تیسری چیز doesn't matter British system ہو American system ہو IB program ہو Libyan system ہو Lebanese ہو doesn't matter کوئی بھی system ہو 2 plus 2 4 رہنے physics کے formulae نہیں بدلنے chemistry کے solutions وہ ہی رہنے biology کا جو ہمارا respiratory system ہے human being کا وہ نہیں بدلنا وہ وہ ہی رہنے اس کے نام بھی وہ ہی رہنے بات آ جاتی ہے how do you put this across to the student number one بالکل challenging ہونا چاہیے program یہ بالکل آج کل کے modern زمانے کی ایک quote unquote ایک fake چیز بن گئی ہے کہ stress نہ ڈالو why not what are the students supposed to do ایک ہی کام انہوں نے زندگی میں کرنا اور وہ پڑھنا ہے پڑھ کے اور وہ پڑھنا کیسے ہے ان کا even in pre-school nursery goal orientation ہونی چاہیے careers کے ساتھ ان کی مناسبت ہونی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے corners کے اندر یہ doctor's corner ہے آپ کو یاد ہوگا جب آپ چھوٹی سی تھی اور میری گود میں اور اچھی باتی ہوئی کہ آپ نے میں سے فارمولا پوچھ لیا کہ جی فارمولا کیا ہوتا ہے اور آپ کو اب مجھے بتاتے ہوئی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں کوئی پچھلے پانچھے سالوں سے اس فارمولا کے تحت یوت کی ڈیولپمنٹ پر کام کر رہا ہوں جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا اور اس فارمولا کا جو میں نے نام رکھا اس نام اس لائف پلاننگ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں ہر چیز پلان کر لیتے ہو تو جو سب سے بڑی چیز اٹسلف زندگی ہے اس کو کیوں نہیں پلان کرتے تو جو لائف پلاننگ ہے اس کو میں اس لائف پلاننگ کی کوچنگ کروا رہا ہوتا ہوں ڈیفرنٹ یوتھ کو اور وہ اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہو اب جب وہ سکسیسفل آکے میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اس پر خوشی بھی ہوتی ہے تو لائف پلاننگ کو مجھے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے چار سٹیپس میں اس پر سٹیپ نمبر ون ایس کہ آپ نے زندگی میں اپنے لیے کچھ بھی پلان کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی سیلف اویرنس کرو سب سے پہلے یہ جانو کہ آپ خود ہو کون جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہم اپنی ڈیریکشن آگے سیٹ کرنی سکتے دنیا کا سب سے مشکل ترین سوال ہے کہ میں کون ہوں لیکن آپ بہت آسان ہیں آپ وہ کیوں آسان ہیں ان کو کوئی اپ مل گئی ہے ان کی فیلڈ نے آسان کر دیا سائیکالوجی لے اب ہوتا یہ کہ اگر ہم آج ہیں سیلف اویرنس کی طرف سیلف اویرنس مینز کہ ایک شخص سب سے پہلے اپنی پرسنیلٹی کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کی پرسنیلٹی وہ انٹروورٹ ہے وہ ایکسٹروورٹ ہے وہ پرسیور ہے یا ججر ہے وہ تھنکر ہے یا فیلر ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان سب سے پہلے اپنی پرسنیلٹی سمجھے اور اس کے لئے بقاعدہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہیں یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یوت کے اور جو میں اپنی کوچنگ کے اندر بھی کہہ رہا تھا سائیکومیٹرک ٹیسٹ اچانک بندے کی پرسنیلٹی کو باہر نکال کے رکھ دیتے کہ یار ایکچلی یہ پرسنیلٹی کھڑی کام پر ہے یہ ہے کون نمبر ایک نمبر سیکنڈ اس پر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سائیکومیٹرک ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی میں موٹیویٹ کس چیز سے ہوتا ہے وہ ریلیشنشپ بنا کے موٹیویٹ ہوتا ہے وہ گولز بنا کے موٹیویٹ ہوتا ہے یا وہ پاور اچیف کرنے کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ کچھ ٹیسٹ سمیہ کرنے پڑتے ہیں پرسنیلٹی ٹیسٹ موٹیویشنل ٹیسٹ اور پھر ایک اور ٹرم بولی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوارٹ انیلیسز کہ ایک شخص اپنی سٹریندھ کا انیلیسز کرے اپنی ویکنسز کو انڈسٹینڈ کرے پھر اپنی اپرچنیٹیز دیکھے کہ میرے آس پاس اپرچنیٹیز جن کو میں اویل کر سکتا ہوں اور پھر کہ میرے آس پاس کونسی ایسی تھریٹس ہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں تو جب انسان اپنی سائکومیٹرک ٹیسٹ کرتا ہے اور جب اپنا سوارٹ انیلیسز کرتا ہے تو اس کو اپنا آپ کلیر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ویر ہی سٹینڈنگ اور میں نے اپنے بہت سے آس پاس جب لوگوں کی کوچنگ کی تو لوگ جو بڑی ریلیکس ہونے شروع ہو گئے کہ جبران صاحب پہلے تو ہمیں اپنے اپنے متعلق پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ہیں کون آج مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ میں سیلز کے اندر کیوں فیل ہو گیا کیونکہ میں تو ایک انٹروورٹ آدمی ہوں میں تو جا کے لوگوں سے کمیونی کیٹ ہی نہیں کر سکتا میرے اندر ایک پرسنیلٹی میں ایک شائنیس ہے اگر میں اکاؤنٹس کے اندر چلا جاتا یا میں کسی اور ایسی جو میں چلا جاتا جہاں پہ پیپل انٹریکشن زیادہ نہیں تھی تو میں تو وہاں پہ بیسٹ سوٹیبل ہوتا اب پہلے سٹپ تو ہی ہے کہ سیلف اویرنس کی جائے سیلف اویرنس کے بات پھر ایک سیکنڈ سٹپ ہے بڑا ہی امپورٹنٹ جگہ ہے ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک انسان وہ پھر اپنی ویلیوز کو بھی انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کی اقدار کیا ہے جو چیز اس کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جن پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا وہ ویلیوز کو نکالنا بڑا امپورٹنٹ ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کوئی دو سو تین سو ویلیوز کا نا ایک انونٹری اس کے سامنے رکھتے تو کہ اس میں سے دیکھو پڑھو دیکھو تمہاری کون سی جو ہے وہ سٹوک ایکشنج کا ایسا بن گئے لیکن ایک طرح سے ایک پسپیکٹیو سے دیکھے تو اس کو لوگ گیمبلنگ بھی دیکھنے کرتے ہیں اب آپ کی ویلیوز آپ کو علاو نہیں کرتے کہ آپ اس قسم کے کرتے تو روزی روٹی کا سے کمائیں گے ڈاکٹر ہو لیکن خون دے کے چیکے نکل جاتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے سیلف اویرنس کرے پھر اپنی ویلیوز ایڈنٹیفیکیشن کرے اور ویلیوز ایڈنٹیفیکیشن کہنے کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے بڑا مزیدار اور وہ ہے کہ پھر انسان اپنی ویلیوز اور سیلف اویرنس کی بیس پہ اپنی زندگی کا مقصد تائین کرے مشن پرپس آف ایگزسٹنس کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور پرپس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی میں نے ایک بڑی اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے یا میں نے ام بی اے کرنا ہے یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے پرپس مینز اس دنیا میں ویلیوڈیشن کیا کرنی ہے اس چیز کو کنسیف کرو اس چیز کو سمجھو مقصد کو پھر اپنا خواب ویجن کہ میں آج سے پانچ سال دس سال کے بعد بننا کیا چاہتا ہوں جانا کہا چاہتا ہوں مجھے لوگ اب جب انسان اپنی سیلف اویرنس کرتا اپنے ویلیو سیٹ کرتا ہے اپنے مشن سیٹ کرتا ہے then the last thing is this کہ پھر اپنے ہیرلی گولز بنائے میں ان شارٹ ان چار چیزوں کو لوگوں کو پیپر پہ لکھواتا ہوں اور پیپر پہ لکھواتا ہوں ناو یہ باپ کی زندگی کا سٹریٹیجی پیپر بن گیا اس کو فالو کرو تو دس از دا فرمولا فلائف پلاننگ shouldn't this life planning start school کے لیول پہ ma'am yes that's exactly ان کی باتیں سنتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار یہ آئے کہ ہم school میں کیوں نہیں کراتے school میں کیوں نہیں کراتے دیکھیں نا جب تک وہ ان تک پہنچیں گے یا ان تک پہنچیں گے اس وقت تک تو it is too late exactly it is too late یہی جو میرا موقف تھا کہ ہماری school education سے college and university education تک this should be a continuous program یہ ہر وقت بچوں کے ساتھ یہ چیز چاہیے ہمیں لیکن اس کو incorporate اور implement کرنا ہے ہمارے اس ساتھ سا نے so یہ وہ چیز ہے جو ہمارے curriculum میں built in ہونی بہرحال چونکہ ابھی نہیں ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا اتنا 70% youth unguided missile کی طرح بچارہ ہر direction میں بھاگ رہے اور وہ کیوں بھاگ رہے کیونکہ اس کے پر ایک ذمہ داری ہے especially ہماری آج کی تو خیر women اور men کٹھی ان پر ذمہ داریاں آگئی ہیں کہ انہوں نے روٹی روزی کمانی ہے دیکھیں کچھ بھی ہم کر لیں کچھ بھی اس کو ہم خوبصورت بنا لیں end of the day بات یہ ہے آپ نے اپنا اور اپنے بال بچوں کا یا اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے اور روٹی روزی کمانی ہے کیونکہ ایک دو سال تین سال تو آپ ملنگ والی زندگی گزار لیتے ہیں لیکن eventually there are bins to be paid آپ روٹ سائٹ پر تو نہیں رہ سکتے بعض اوقات آپ کے پاس تین سال بھی نہیں ہوتے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے because دیکھیں ہم صرف اس پانچ پرسنٹ کو نا ٹارگٹ کریں جو اس طرح کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کے پاس آج سائکولوجس کے پاس یا نیورولوجس کے پاس جا سکتے ہیں ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے اپنا نوے پرسنٹ وہ عبادی جن کو یہ چیزوں کی رسائی حاصل نہیں ہے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان تک پہنچنے کے لیے تو وہاں آتا ہے یہ اوپن کا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں ہم لیتے ہیں یوت کو raw youth that has just churned out from university اور ان کے پاس کوئی direction نہیں ہے کیونکہ ان کو کوئی direction دی نہیں گئی ٹھیک ہے اب ہم ان کو لے کے کیا کرتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں ایک incentive کہ بھی بیٹا تم لوگ ڈھائی لاکھ let's say just پنجاب ڈھائی لاکھ یوتھ نکلا ہے یونیورسٹی میں سے ٹھیک ہے jobs ڈھائی لاکھ create نہیں ہو سکی unfortunately آؤ بیٹا اب اپنا وہ vision وہ creativity وہ آپ کے goal setting ان ساروں کے بارے میں سوچو اور ایک business entrepreneur بنو لیکن اس میں دیکھیں بڑی تفہہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے خواب تو ہوتا لیکن finances نہیں ہوتا ہے جی وہی میں آ رہی ہوں اس اس طرح کی organization بلکل بڑی ریکس و پروفیسٹی ہو رہی ہے thinking اچھ لائک ہے وہ mental therapy بلکل اس کے بعد جب وہ یہ سب کچھ create کر لیتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور 90% جو یہ business entrepreneurs ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے innovative ideas غزب کی ideas so ہماری organizations کیا کرتی ہیں کہ ان کو ہم لوگ بقاعدہ طور پر train کر کے facilitate کر کے venture capitalist کے ساتھ ان کا رابطہ کرتے ہیں industry کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں لیکن ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گی یہاں پہ بہن صاحب آپ کی involvement آ جاتی ہے کہ نفسیاتی طور پہ اس بات پہ یقین کرنا کہ آپ کر سکتے ہو یہی تو سب سے اہم چیز ہے اس سٹیج پہ پہنچنا کہ ہاں ہم بنائیں گے یا آپ تک بھی آنا جبران صاحب آپ تک آنے کا مطلب ہے کہ آپ مدد لینے کے لیے تیار ہیں ریکنیشن سب سے پہلا سٹیپ ہے اس پہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اگر خود نہیں بندہ رہ کے کنا اس کارا تو گھر والے جن کو لوگ گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کی آج باتیں سن کے جبران صاحب نے ایک بہت اچھی ٹوپیک سٹارٹ کی سیلف ایورنیس کے بارے میں میرے نظر میں سپیشلی جو یانگ جنریشن ہیں ان کے اوپر پریشر کے تھوڑے پہلے بک ڈیسٹینی بائی ڈیزائن کی نام سے اور اس کی پورا ایک چپٹر ہے ایکسپلوریشن کم نظر میں یہ میرا پرسنال پوائنٹ آف درخت بگا لیتے ہیں آف دریکورڈ بھی بڑی اچھی بات ہوئی وہ یہ کہنا چاہی تھی کہ ہماری جو یہ سارا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ اس انوائیمنٹ میں فٹ ہوتا ہے جو کہ اس وقت ڈیویلپ ہو چکی ہے انوائیمنٹ چونکہ پاکستان ابھی ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے اور ہمارے پیرنٹس ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہمارے بچے اویرنس کی طرف ابھی جا رہے ہیں یہ ٹویٹر اور ان چیزوں کا سوشل میڈیا کا جو ذکر کیا یہ ریسنٹ ہے لوگوں کو اب اویرنس آ رہی ہے تو ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ اس اویرنس کو اپنی جگہ رہنے دیا جائے بچوں کو اویر کیا جائے بچوں کو ایکسپوز کیا جائے تو ڈیفرنٹ کریئرز سارا کچھ لیکن تھوڑی سی بھی نہیں بلکہ میں تو اس کے بعد ایک سیلف ایک چولیزیشن کی طرف آنے دیں ٹرائل اینڈ ایرر ہمارے زمانے میں بھی تھا ہم نے بہت ٹرائل اینڈ ایرر کیے اور ہم نے پھر فائنلی اپنا وکیشن ڈھون لیا آپ نے بھی اپنا ڈھون ڈا میں بھی اپنا ڈھون 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 لیکن یہ اس وقت ہے جب ہم اس کو سکول لیول پہ اور یون ویڈ سٹارٹ کر دیں گے اور بچے اس طرح ہمارے ٹرین ہوں گے اور ایک بڑا وائرل آج کل ہوا ہو ہے چھوٹا سا ویڈیو کلپ وہ ٹرمپ کی گرانڈ ڈاٹر کا اگر موقع ملے تو امپورٹن چیز آجاتی کیونکہ ہم اپنی گفتگو کی کنکلوزن کی طرف آرہے ہیں کہ دیکھیں جہاں سوشل میڈیا اور یہ سب چیز زیادہ اگزسٹ کر رہی ہیں اتنی ہی زیادہ ماں باپ کی سپر بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے ہام اور ڈینجر سے دور رہیں سبران صاحب آپ کنکلوزن میں کیا کہنا جائیں گے لیکن تین باتیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کو سکول لائف سے ہی ایک پوزیٹیو سٹریس دینا چاہیے تاکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری جاتا ہے تب ہم اس کی لائف پلیننگ کی بات شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آدھا تو اس کا حصہ گزار چکے ہیں لائف کا امپورٹنٹ یہ ہے اور یہ سکول کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے ہم اس چینل کے سکول کے مالکان کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہو کہ اٹلیسٹ جب بچہ آٹھویں نوویں دسویں میں آ جاتا ہے تو اس وقت سے ہی اس بچے کی لائف پلیننگ اور سیلف آویرنس کے اوپر کام شروع کر دینا چاہیے یہ سکول کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی سلیبرز کے علاوہ نمبر ٹو نمبر ٹھرڈ تینگ جو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے وہ پوزیٹیویٹی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر رکھنی ہے کیونکہ سوچ ہی ہمیں کہیں نہ کہیں پر لے کر جاتی ہے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی سٹوڈی کے ساتھ اپنی بڑے فیسنیٹ کرتے تھے وہ پھر غبارے والے کے پاس آتے تھے اسے غبارہ خریدتے تھے تو سارا دن وہ یہی کرتا رہا تو ایک بچہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ غبارے والا کیا کہ رہا ہے اس نے کہ انکل آپ کے پاس اتنے غبارے اتنے اچھے کلرز کے غبارہ بزاہری کیسے ہے اس کے اندر کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے اندر ہے وہ اس کو اوپر لے کر جاتا ہے تو پوزیٹیف تھنکنگ بھی انسان کے اندر ہے وہ باہر حلیہ کیسے ہے آپ کے اندر کیا ہے آپ اچھے امپورٹنٹ تو جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کو لے کر بلکل ساہی what would you like to say in conclusion positive رہنے کے لیے میں صرف تین ٹیکنکس بتانا چاہتا ہوں ثرڈ میں چھوٹی سی 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 بنانے نمبر ون پوزیٹیف منسیٹ بنانے کے لیے جو ہم جان چکے جو ریزل آتے دنیا سے وہ ویسے ہی آتے ہیں جس طرح کہ آپ گلاسز پہنتے پوزیٹیف گلاسز پوزیٹیف سوچ پوزیٹیف ریزل اچھ نمبر ون پوزیٹیف رہنا کیسے ہے ایک چیز ہوتی ہے سیلف ٹاک ہر وقت ہماری ذہنہ کچھ نہ کچھ باتیں چال رہی ہوتی ہیں ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتے تو نمبر میں کر سکتا ہوں اگر میں گر گیا کوئی بات نہیں میں اٹھ کے چل سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا بیس طریقہ آپ کسی بچے سے سکیں بچے جب نیا نائے چلنے لگتے ہیں تو باور گرتے ہیں آج تیک آپ نے کسی بچے کو گرتے حالات میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ گر گیا اور وہ گرتا ہی بس وہ پڑا ہی رہا وہی بچے جب بھی گرتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ دو پوزیٹیو سیل ٹاک چینز کر رہے ہیں نمبر ٹو آپ کے ذہن میں جو ایمیجز چیلری ہوتی ہیں نیورو سائنس کی میں ٹیکنکس سکھا رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں جو ایمیجز چیلری ہوتی ہیں جو پکچر چیلری ہوتی ہیں وہ اس پر بڑا فوکس کریں کہ وہ پکچر آپ کے فیوچر کو پوزیٹیو شو کر رہے یا نیگیٹیو شو کر رہے کیا آپ جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں آپ اپنے بارے میں آپ نے آپ کو بڑا کامیاب بڑا خوشحال بڑا ہاپی سیکسسفل سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں یا نہیں تو پوزیٹیو سیل ٹاک سیلف ٹاک اور سیکنڈ پوزیٹیو ایمیجز رگارنی ایور فیوچر تھرڈ جو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ انوارمنٹ کا میں ہم نے بہت اچھا بات کیا ہمارے انوارمنٹ بہت سارے نیگٹیو لوگ آتے ہیں حالات برے ہیں پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں سچ نہیں ہے ان کو سٹاپ کریں میں ایک مثال رہتا ہوں پچھلے دنوں میں ڈرائیو کر رہا تھا اور پتہ نہیں رش میں تھا اور کیسے بھی تھا میرے آگے والی گھاڑی نے بریک ماری اور میں نے بھی اگدام سے بریک ماری تو میرے پیچھے والے نے بھی اگدام سے بریک ماری آگے والی گھاڑی چلی گئی اور میں بھی چلا گیا جیسے ہی میں سنگنال پر جا کے کھڑا ہو گیا میرے پیچھے جو گھاڑی کھڑی تھی وہ آ کے میرے سائیڈ پر کھڑا ہو گیا کہتے ہیں شیشے نیچے کرو میں نے نیچے کیا اور ہم مجھے سنانا شروع ہو گیا کہ تم یہ وہ تمہیں گھاڑی نہیں جلا نہیں آتی تمہارا اندر یہ وہ میں نے کہا اچھا ٹھیک یار سوری کہ غلطی ہو گی تو میرے سال میرے دوست بیٹھا جب ہم سنگنال کراس کر کے آگے چلیں گے میرے دوست نے بول گیا تم نے اس کو آگے سے نہیں سنائی تم بھی تو سنا سکتے تھے میں نے کہا دیکھو ہمارے آج پاس بہت سارے گاربیج بینز ہیں بہت سارے کچرے دان ہیں یہ انوارمنٹ کے حالات بھی ہو سکتے ہیں یہ کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ نیگیٹیو ایکسپیرینسز کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور وہ ہر وقت یہ کچھرہ اپنے ساتھ لے کے رکھتے ہیں جیبوں میں ڈال کے اور جیسے ہی وہ کسی اور انسان سے ملتے ہیں ان کے فرسٹ امپلس یہ ہوتے کہ میرے جو کچھرہ یہ تم بھی رکھ لو تو میں اسے کچھرہ کیوں لوں جیسے ہی وہ سپورٹن فیکٹر ہے اور اگر ہم یہ اپلائے کر لیں تو شاید نائنٹی پرسٹ جو مسائل ہیں سوسائیٹی کے ختم ہو جائے میں یہ کہوں گے زندگی بہت خوبصورت اور بہت حسین ہے اور ہم ہر انسان کے پاس جاہے وہ غریب ہے امیر ہے میڈل کلاس ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بیش بہا اور بے انتہا جو ہیں نیمتے ہیں اور انائیتے ہیں اور رحمتے ہیں جن کو ہم نظرانداز کر کے ایک ڈگر پہ نکل پڑتے ہیں جو کہ ہماری ایک حویس یا لالچ ہوتی ہے ہم نے یہ اچیو کرنا ہے آپ اپنے اردگید اور اپنے اندر وہ چیزیں دیکھیں اور ہر چیز میں وہ چیز تلاش کریں پوزیٹیولی جو اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے انایت کی ہے اور رحمت دی ہے اور اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو زندگی آپ کے لئے بہت حسین رہے گی ہمیشہ یہ بڑی ایک آپ نے امپورٹن چیز ریز کی کہ ہم اپنی ذات تک اور اپنے اردگرد تک ہی دیکھتے ہیں کبھی ہم اس سے باہر نہیں دیکھتے ہیں اگر آپ پیچھے اس میں آپ کا بھی کچھ بینیفٹ ہوا کہ آپ بھی جلدی نکل گئی دوسری بات جو اس سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگلے کو یہ دکھائے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے دو ہزار روپے دی ہو اس کے جیب میں بھی دو روپے بھی نہ ہو تو آپ کے دو ہزار دینے سے کم از کم اس کا نقصان تو کبر ہو گیا ہزار والے بندے کے پاس شاید پیسے ہو لیکن خرچ کرتے ہوئے اس کو پرابلم ہو کیونکہ اس نے اپنے بچے کی فیز دینی ہو سو اگر آپ کسی کی زندگی آسان کر سکتے ہیں تو دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں یہ تو خیر میرے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے کہ جب آپ دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں رب تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں Thank you to our wonderful guests کہ وہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں پروگرام میں آکے And thank you so much میرے لئے